اسلام علیکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل فود کلچر اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو ویج برگر کی ریسپی بتاؤں گی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بائی لیکن پر کلک کریں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں برگر پیٹی بنانے کے لیے شملا مرچ اور گاجر لیے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے بلکل باریک چاپ کر لیا ہے ہرے مرچیں ہیں پانچ سے چھے ان کو باریک چاپ کر لیا ہے یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں لسن کے جوے چاپ کر لیا ہے باریک باریک کاٹ لیا ہے اس کو ہری پیاز تقریباً ایک پیالی مطر تقریباً ایک پیالی اور یہ بوائلڈ آلو ہیں ان کو بوائل کر لیا اچھی طرح چلیں برگر پیٹی بنانے کے لیے ویجیٹیبلز کو پریپیار کرتے ہیں پین میں تقریباً دو چمچ اویڈ ڈالا ہے اور یہ جو لسن چاپ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں بھی ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے پیاس چاپ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی تقریباً ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں دو سے تین میڈیم سائز کی گاجر جو ہے وہ چاپ کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اب اس میں ہری پیاز ڈال دیں گے تقریباً ایک پیالی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو بھی ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں تقریباً ایک چمچ نمک اٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اب اس میں شملہ مرچ اٹ کر دیں گے جس کو چاپ کر کے رکھا تھا شملہ مرچ اور ہری پیاز کو اینڈ پر ڈالیں گے کیونکہ اس کو اتنا ٹائم ہی لگتا کوکونے میں اب اس کو مزید ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے اب اس میں یہ بوائلڈ مٹر ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک کپ وہ اٹ کریں گے وہ اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور ویجیٹیبلز ریڈی ہو جائیں گی پیٹیز میں ڈالنے کے لیے چلے اب پیٹیز ریڈی کر لیتے ہیں یہ بوائلڈ آلو ہیں جن کو میش کر لیا اب اس میں یہ جو ویجیٹیبلز ہیں جو پریپیر کی تھی یہ مکس کر دیں گے ان کو ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے اب اس میں ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پیڈور ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کالی مرچیں اور نمک جو ہے آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اس ٹیج پہ آپ مزید نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیز نمک اور مرچیں چاہیے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں یہ بریڈ کھرم ہے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اس سے زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو مسالہ ہے پیٹیس کا یہ پتلا ہو رہا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیٹیس کی کوٹنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور تھوڑا سا بریڈ کرم لیا ہے پیٹیس بنا کے اس کو اس میں کوٹ کریں گے میدہ اور بریڈ کرم میں اور اسی طرح باقی ساری پیٹیس جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے پیٹیس کا سائز آپ کے برگر کے سائز پر ڈپنٹ کرتا ہے اس حساب سے آپ پیٹیس بنا لیں پیٹی بنا لیا ہے اب اس کو ایک دفعہ میدے میں کوٹ کریں گے چاروں طرف سے اچھی طرح اور اس کے بعد بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے اچھی طرح اگر آپ کے پاس میدہ آویلبل نہیں ہے تو آپ انڈا فیٹ کے اس میں ڈپ کر کے پھر بریڈ کرم میں ڈپ کر کے کوٹ کر کے بریڈ کرم پھر بھی پیٹیس بنا سکتے ہیں مسائلہ پیٹیس ریڈی ہیں اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں تقریباً میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کریں گے اور ہلکی آج پہ میڈیم فلیم پہ فل نہیں رکھنی پیٹیس جو ہے وہ فرائی کر لیں گے پیٹیس ریڈی ہو چکے ہیں چیز سلائس لیں گے تمہارٹر سلائس اور آنین سلائس لیں گے کیچپ لیں گے میاؤنیس لیں گے اور یہ ویسٹ پیٹیس ہیں اور یہ دون کے بند ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں برگر بنانے کے لیے برگر کو تھوڑا تھوڑا دونوں سائٹ سے فرائی کر لیں گے ہلکا سا تھوڑا سا بٹر لگا لیں آئل لگا لیں گھی لگا لیں ابھی برگر ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے نیچے تمہارٹو کیچپ ایٹ کریں گے ایسے ہی دوسرے برگر کے لیے بھی سب سے پہلے تمہارٹو کیچپ ایٹ کریں گے یا کوئی بھی برگر آپ ایٹ کر سکتے ہیں سلاکھ پتے ایٹ کریں گے پیٹی ایٹ کریں گے آپ اوپر اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں ایٹ کریں گے دوسرے برگر پہ بھی میانیز لگا لیں گے اوپر اونینز کے سلائس کچھ لوگوں کو پیاس اچھا نہیں لگتا وہ پیاس نہ اٹ کریں ٹوماتر کے سلائس مسترڈ پیسٹ اٹ کریں گے زائدہ سپائسی چاہیے تو اوپر آپ تھوڑی سی اور کیچپ اٹ کر لیں تھوڑی سی اور میانیز اس سے کریمی فلیور آئے گا اوپر چیز سلائس اٹ کریں گے میں پس چیز سلائس نہیں تھے تو میں نے مجریلا چیز کے سلائس بنا کے اس میں ڈال رہی ہوں مارکٹ سے آپ کو چیز سلائس مل جائیں گے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اوپر والے حصے کو بھی کیچپ لگا رہی ہوں دونوں برگر کے لیے اور اوپر والا حصہ رکھ دیں گے اور برگر ریڈی ہے ماشاءاللہ دو ویچ برگر ریڈی ہیں اس کو آپ فنگر چپس کے ساتھ سرف کریں کیچپ یا نیز یا کوئی بھی سوچ جو اگر آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ سرف کریں ویچ برگر کسی بھی برگر کی طرح چکن برگر بیف برگر کی طرح بہت ٹیسٹی ہے جو ویچی ٹیرینز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اس ریسپی کو فلو کریں بہت اچھے برگر بنیں گے ویچ برگر تانیکیو کیوئی موسیقی